ہی واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو دوستو اس ویڈیو میں آپ آگے دیکھیں گے پاکستان کی طرف سے آیا ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو اس سے پہلے میری ریکویسٹ رہے گی پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجاؤ جرور شیئر کریں تو چلیں دوستو بینا کسی دیلی کے پہلے دیکھتے ہیں ویڈیو پر پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں بات تو چلیں دوستو انتظامے کی جانب سے جو افغان پیس پروسس شروع کیا گیا تھا وہ عمل کنٹینیو رہے گا لیکن پالیسی پر نظر سانی ہوگی اس کے باوجود کون سے ایسے پوائنٹ سے جہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا چونکہ یک کے بعد دیگرے بہت سارے محاصر پر ایکسپوز ہو رہا ہے تو ہمیں اب مزید اپنے طرف کچھ بہتری لانے کی ضرورت ہے اپنے ہوم بوک میں لیکن سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جو ایک بائی پارٹیزن کنسنسز ہے امریکہ کے اندر چین کے حوالے سے اور ابھی حالی میں آپ نے دیکھا تھا کہ انڈو پسیفک پیپر کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا جو ٹرمپ انتظامیہ کس طریقے سے جو سٹیٹیجک پارٹنرشپ ہے بھارت کے ساتھ بڑھانا چاہتی ہے اور اس کا ٹارگٹ چائنا ہے تو اگر ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ بائیڈن کے آنے کے بعد کوئی ڈرمیٹک شفٹ آئے گی اور ہمارے کہنے کے اوپر وہ بھارت کو کوئی تنقید کا نشانہ بنائیں گے یا اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے یہ اتنی آسانی سے ہوگا نہیں ہاں تھوڑی چینج ضرور آئے گی ایک ڈیسنسی آپ کو نظر آئے گی آپ کو لگے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ٹرائیویٹلی وہ مودی سرکار کو یا جو بھی گورنمنٹ وہاں پہ ہوتی ہے تو ان کو کم از کم وہ کشمیر کے حوالے سے یا مائنورٹیز کا جو حالات ہیں اس کے اوپر وہ بات کرنے کی کوشش کریں سلور لائننگ یہ بھی ہے کہ چین کے ساتھ جو ریٹرک ہے امریکہ کا وہ کم ہو اور اس کے اندر پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے تھوڑی آسانیاں پیدا ہوں گی ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے ظاہر ہے کہ جو فورن پالیسی کے چیلنجز ہیں یہ اوور نائٹ تو بدلتے نہیں ہیں اب بائیڈن کے آنے سے یہ تو نہیں ہے کہ ڈراسٹک کچھ چینجز آ جائیں گی بائیڈن کے آنے کا ایک فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے بائیڈن جو ہیں وہ کیونکہ پینتالیس سال تک سینٹ کے رکن رہے اور جو سینٹ کی فورن ریلیشنز کمیٹی ہے اس کی سربراہی کرتے رہے پھر آٹھ سال وہ وائس پریزیڈنٹ رہے پھر جو کیری لگر بل ہے اس کو بنانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے تو وہ پاکستان کی سیاست کو بھی اس خطے کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک شخص ایسا کہ جس کا تجربہ ہے ٹرمپ کے مقابلے میں بہت اچھے طریقے سے سارے خطے کو جانتا ہے تو اس کی لیے ظاہر ہے کہ آپ کو بہت بہتر تیاری کرنے ہوگی اور سب سے بڑھ کر میرے خیال میں اپنا ان ہاؤس ہمیں آرڈر کرنا ہوگا اور کوشش کرنی ہوگی کہ جو ہمارے یہ ہمیشہ سے میرے خیال میں پاکستان میں ڈیویٹ بھی ہوتی رہی ہے کہ کیا امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ صرف سیکیورٹی لینز سے ہی دیکھنے چاہیے کیا افغانستان کے ہی پرسپیکٹیف سے دیکھنے چاہیے یا پاکستان کے اندر اور بھی ایسے بہت سے ایونیوز ہیں جہاں پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان کنورجنسز ہو سکتی ہے تو میری توقع تو یہ ہے کہ افغانستان یقیناً موسٹ ایمیجیٹ کنسرن پاکستان کا بھی ہے امریکہ کا بھی ہے لیکن ادر دن دیٹ میرے خیال میں ہمیں ٹریڈ ان کمیرشل ٹائز انویسمنٹ ان چیزوں کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ الٹی میٹلی جو دونوں ملکوں کے درمیان دو ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کے ٹریڈ ان کمیرشل ٹائز کتنی سکرونگ ہیں تو اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ صرف باتیں کرنے سی ہوگا اس کے لیے ہمیں کافی زیادہ ہومور کرنا ہوگا سہی زنیرہ کامران کا پوائنٹ لے کر ہمیں آگے بڑھوں گی افغانستان تک مین پوائنٹ ہے بھی لیکن مزید ایوی نیوز کے حوالے سے انہوں نے بات کی جب بھی ہم آکر بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ٹریڈ کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے انڈیا کے ساتھ اس کی شراکتداری کچھ زیادہ ہے وہاں پہ ہمیں آکے کس طرح سے خود کو کاؤنٹر کرنا ہوگا ایک چیز جس کو بہت عرصے سے خود ہمارے جو ملک کے اندر انٹیلیکچولز ہیں وہ بھی ڈنائے کرتے رہے ہیں اور دنیا جانتے ہوئے بھی اسے انڈورس نہیں کرتی رہی وہ یہ تھی کہ ہماری جو ریال ثریٹ ہے to economy, to the country, to the strategic regional peace and stability وہ انڈیا ہے اب اس کو جتنا دیس انفو لاب نے اور ارنب گوسوامی کی چیٹ نے اور ان سارے جو انسیڈنٹس ہوں ہیں لیٹسلی جتنا انہوں نے اس کو ایکسپوز کیا ہے اور انڈورس کیا ہے شاید اس سے لرن کرنے کی ضرورت زیادہ ہے as long as you have an existential threat in your country, you can't really focus on trade relationships and commercial relationships because وہ precedent لے جاتے ہیں اسی لیے آپ کی جو political ڈیپلومیسی ہے military ڈیپلومیسی اس کا پارٹ تو ہوتی ہے لیکن وہ آپ کی precedent لے جاتی ہے because threat جو ہے وہ زیادہ ریال ہوتی ہے اور زیادہ سامنے آپ کی کھڑی ہوتی ہے اب مودی سرکار نے اس threat کو جس لیول پہ اس threshold کو جہاں پہ لے گئے ہیں وہاں پہ یہ بتانے کی ضرورت ہے امریکہ کو کہ ان کا سارا جو warfare system ہے that is directed towards پاکستان LOC کو دیکھ لیں ان کی missile deployment دیکھ لیں آپ ان کی air force ان کا سارا offensive maneuver دیکھ لیں سب کچھ directed ہے towards پاکستان اب اس کے ساتھ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے that is gross human rights violations کے ماں پہ killings ہو رہی ہیں sectarian violence ہو رہی ہے spoilers آ رہے ہیں افغانستان peace process میں تو ان چیزوں کی طرف آپ کی توجہ زیادہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کو register کرائیں جو بائیڈن administration کے ساتھ اس کے بعد comes this commercial angle this economy angle and financial angle کیونکہ in any case ہم انڈیا سے بڑی market تو نہیں ہے تو پہلے ہم stability لائیں گے اپنے ملک میں ان چیزوں کو endorse کرائیں گے اپنا role register کرائیں گے پھر ہم آگے چلیں گے ڈاکٹر صاحب stability کیسے possible ہے اندرونی مسائل کا بھی ذکر کیا زنیرہ نے بھی کامران نے بھی لیکن ہی possible کیسے ہوگا جب تک اندر سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے ہم خارجی امور کو پھر کس طرح سے بہتے ترے کیسے ڈیل کریں گے بلکل صحیح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور میں کامران کی بات کو بھی انڈورس کروں گا کہ ہمیں نئے ایوین یوز دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس صورتحال میں ہمیں نہ صرف تیاریوں کی ضرورت ہے بلکہ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے یہ جو آپ کا سوال ہے اس پس منظر میں ہے کہ امریکہ میں کل نامزد وزیر خارجہ اور نامزد وزیر دفاع دونوں سینٹ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور وہ انہوں نے سینٹ کے سوالات کے جواب دیئے ہیں جو کہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا یعنی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عوامی بالا دستی پارلیمنٹ کی بالا دستی جو ہے یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے یہ تو پہلی بات دوسرا میں تیاری کی طرف آتا ہوں تیاری تیکھیں سب سے بڑی تیاری ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے تعلقات جیسے کامران نے بھی ابھی کہا میں اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہمیں اسکری سے نکل کر عوامی تعلقات کی طرف جانے کی ضرورت ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذرا یہ دیکھیں کہ جب جب ہمارے اسکری تعلقات بہت اچھے رہے ہیں امریکہ کے ساتھ ہم نے عوامی سطح پر حاصل کیا کیا ہے خاص طور پر اس کے بعد ریپبلیکن صدر تھے ریگن آٹھ سال امریکہ کے صدر رہے اسی سے اٹھاسی تک جنرل زیاؤلخ کے ساتھ مل کر انہوں نے پاکستان کو افغان جنگ میں دھکیلا جس کا عوامی سطح پر نقصان ہوا جنرل مشارف کے ساتھ مل کر جو ریپبلیکن پریزیڈنٹ تھے جارڈ ڈبلیو بوش انہوں نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو افغان کی جنگ جنگ میں دھکیلا اور ان سارے ادوار میں ہمارے اسکری تعلقات بیسٹ رہے تھے بہت اچھے رہے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن جن ادوار میں ہمارے اسکری تعلقات بہت اچھے رہے ہیں ان دور میں ہم نے عوامی سطح پر کیا کیا ہے ہم عوامی سطح پر عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکے اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم عسکری سے نکل کر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم پاکستان کو عسکری ریاست کے طور پر ہی چلانا چاہتے ہیں یا اس کو ہم ایک فلاہ و بہبود والی یعنی عوامی فلاہ کی ریاست کے طور پر چلانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ جب ہم نگوشیت کریں مذاکرات کریں تو ہم ان سے یہ بھی بات کریں دیموکریٹک پریزیڈنٹ جو تھے آخری اوبامہ انہوں نے کریلوگر بل کے ذریعے ہمیں امداد دی تھی جس سے صحت اور تعلیم کے شعبوں میں ہم نے خرج کیا تھا اس کے علاوہ ہمیں کوئی بڑا کہیں سے اس طرح کا مدد نہیں ملی کریلوگر بل کے بعد تو ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم عسکری تعلقات تو بے شک بہتر کریں اور اس سے کچھ فائدی بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں تو کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے منصوبوں پر بات کرنی چاہیے جو کہ براہ راست عوام کی فلاہ و بیبوت کے لیے ہوں جس سے تعلیم بہتر ہو اور صحت بہتر ہو صدیقی صاحب آپ کی اس پر کیا اپینین ہے کہاں پر بہتری لائے جا سکتی ہے کہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ذریعہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو بیس سال سے یہ وار اون ٹیرر چل رہی تھی یہ اب اس کا پوسٹ ایرہ آئے گا اور ابھی کوویٹ کا بھی جو ہے پوسٹ ایرہ آئے گا تو دنیا کی سیچویشن بلکل ڈیفرنٹ ہوگی اب پہلے والی بات بلکل بھی نہیں ہوگی تو گائی سے یہ ویڈیو ہوتا ہے یہاں پر ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑکا جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا بڑا اسمنجس میں ہے نائب جو پریسیڈنٹ آئے ہیں جو ہے بائیڈن ان کے مطلب سپت لینے کے بعد پاکستانی میڈیا سوچ رہا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ تو ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا کی پاکستان کی ساتھ ابھی تک امریکہ کرتیا یا ہوا ہے چاہے وہ اوباما ہو یا چاہے وہ ٹرمپ ہو تو پاکستان کے ساتھ ایسا کچھ یہ کنٹینیو کریں گے اور بھارت کا ساتھ دیں گے اسی بات کو لے کر ڈسکشن ہو رہا ہے تو پاکستان ہر بات کو لے کر ایسا کو سوچتا ہے جیسے کی مطلب ساری دنیا اسی کے بارے میں مطلب سوچ رہی ہے حالانکہ آپ کو پتا ہے پاکستان کا ساتھ ٹرمپ نے جتنا دیا ہوگا اتنا ساتھ کسی نہ دیا ہوگا ٹرمپ نے پاکستان کے لیے جو سب سے بڑی پریسانی تھی افغانستان سے فوجے نکالنا اس میں مطلب لگ بھگ لگ بھگ کر کے ہی گیا ہے وہ کام اور افغانستان میں اب گنتی کے ہی فوجی رہ گئے ہیں تو سب سے مین تو کام ٹرمپ پاکستان کے لیے کر ہی گیا ہے اور پاکستان سوچ رہا تھا ٹرمپ نے پہلی بار ساید کسمیر کے مدے میں کسمیر کا نام لیا یہ بھی پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے تو ٹرمپ بہت انپریڈکٹیبل تھا یہ تو کسی کی مطلب کسی کی بھی اس میں دو رائلنی کی بات نہیں ہے یہ بالکل ست ہے اور جو بارڈن ہے تھوڑا سا مچیور سمجھ میں آ رہا ہے مطلب اتنے انپریڈکٹو بل نہیں رہیں گے اور حالانکہ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ امریکہ ایک سٹیٹیجک پارٹنر ہے تو چاہے کوئی بھی راشت پتی آئے ایسا لگتا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے سمباند ویسے ہی کنٹینیوزلی اچھے رہیں گے اور ایسا ہی لگ رہا ہے حالانکہ جو کیملا ہیرس ہیں ان کے جو پرانے بیان اگر دیکھیں تو وہ اتنے اچھے مطلب بھارت کیلئے اچھے نہیں رہے لیکن یہ مطلب وائس پریسیڈن بننے کے پہلے کے ہیں اب پتہ نہیں آنگے کیا ہوگا یہ دیفنیٹلی کچھ نہ کچھ چینجز آئیں گے اور بھارتی مول کے آپ کو پتہ ہے اس میں مطلب ڈونال ٹرم کی جو پارٹی کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے یہ ہوا سینیٹر لگ بھگ بیس سینیٹر بھارتی مول کے ہیں جو بارڈن کی پارٹی سے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور اب جو کیملا ہیرس ہیں وہ بیسیکلی ان کی ماں کا تعلق تمیل نادو سے ہے تمیل نادو کے چھوٹے سے گاؤں سے تمیل نادو کے چھوٹے سے گاؤں میں بھی دیپوس سو منا جا رہا ہے دیئے جلائے جا رہے ہیں کافی خوشیاں منای جا رہی ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ یہ پہلی وائس مہیلہ پریسیڈنٹ ہے تو یہ بھی امریکہ کے لئے ایک پہلا آئیت ہے ہس ایک دن ہے امریکہ میں سو سال پہلے لیڈیز کو بوٹ ڈالنے کا دھیکار ملا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو کہ امریکہ جو بھارت کو کافی لیچر دیتا ہے کیول سو سال پہلے انہوں نے لیڈیز کو بوٹ ڈالنے کا عدی کار دیا تھا حالانکہ اس سمجھ بھارت میں اس سے سو سال سو پاس سو سال پہلے لیڈیز پابر میں آ چکی تھی کئی ریاستوں میں اگر آپ کو جانکاری کے لئے بتا دوں پور ایکزامپل رانی لکشنگا رانی درگاوٹی رانی آونتی بھائی اہلیا بھائی اور بھی بہت ساری آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اگر اسٹری پڑھی ہے تو اچھی بات ہے دوستو لیکن امریکہ دنیا کا سب سے پرانا لوگ تنتر آج وہاں پر چھہالیس میں پریسیجنڈ نے جو سبت لی ہے اس کے بعد اس کے امپیکٹ بھارت پر کیا پڑھیں گے پلیز کومنٹ باکس میں جرور بتائیں پوزیٹیو رہیں گے نگریٹیو رہیں گے جرور لکھیں دنوا دوستو ویڈے دیکھنے کے لئے